آج کا ویڈیو یہ اڈینئیم پہ ہے کہ جنوری اور فروری میں کیسے اڈینئیم ہمارے خراب ہو جاتے ہیں یہ کوہرے کے کارے تو ہم بتائیں گے آپ کو کیسے یہ ٹھیک کیے جائیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سوف ہم نے ابھی پھار کے ڈیبے میں ڈالا ہے اور یہ ایلو ویڈا ہے یہ ایلو ویڈا اور صاف کو ملا کے ہم اڈینئیم کو جڑوں میں یہ لگائیں گے آرڈر یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیتہ ہی آرڈر یہ اس کی روٹوں میں لگے گا ہے پھر اسے دھوپ میں رکھ دینا ہے جب تک یہ سوف نہ جائے ایک سے دو گھنٹے تک روپ میں تک دیں اڈینئیم کو سوف نکلے کے لئے ایلو ویڈا جب سوف جائے تب تب ہی ریپورٹنگ کریں گے ہم لوگ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم ایک ایک کر کے سمیں ایک لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دس سے بارہ پیس ہمارے اڈینئیم تھے ہم سکھنے کے لئے ڈال لیں اڈینئیم یہ ہمارے سب گرافٹٹ اڈینئیم تھے سارے سارے ایک دو پیس ہمارے اڈینئیم خراب بھی ہوئے تھے جس سے ہم لوگ ابھی تھے ٹھیک کریں گے یہ دیکھیں تکٹ کر کے یہ سڑ گیا تھا اڈینئیم یہ دیکھیں یہ ہمارا سڑا بھولئے اڈینئیم یہ ہمیں کٹ لگا کے پیس ہمارے پیس کریں گے یہ بھی دیکھیں یہ اب نپ دیکھیں گے یہ پوڑیا اڈینئیم ہمارا یہ سڑ گیا تھا لگائیں گے پھر سے جسے بڑیا سے تیار ہو سکے ہیں ہمارے ڈینی جتنا بھی انفیکشن اس کا ہے وہ سب نکل جائے گا یہ پوٹر لگانے سے یہ ہے ہمارا سی بیڈ ہے یہ جو خادم مٹی میں ملا رہے ہیں اور یہ بون میل ہے اور یہ کوئلے کا برادہ ہے اور یہ ہم انیس انیس مٹی میں ملا رہے ہیں اور ایک اور سی بیڈ کا ہمارا یہ وائٹ والا ہے جو مٹی کو ہلکا رکھتا ہے یہ دیکھئے یہ ساپ پاوڈر ہیں اسے ملانے سے انفیکشن نہیں لگتا ہے مٹیوں میں یہ پوری مٹی ہم لوگ مکس کر لیں گے پوری طریقے سے مٹی سوکھی ہونا چاہیے جدہ گیلی مٹی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری مٹی یہ پہلے سے سوکھی ہوئی تھے ہم لوگ خاد ملا کے مکس کر کے یہ بھی ہم ٹوکری میں لگائیں گے اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں خاد کو مٹی کھنے ہمارے ہر سال آدینیم خراب ہوتے ہیں تھنڈی میں دوسرے ٹھیک کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو میں میرا نام راجنات ہے راجنات گارڈننگ ایڈینیم کے علاج ہم ہی کر رہے ہیں یہ سب یہ دیکھیں پوری طریقے سے ہماری مٹس خاد تیار ہوگی یہ ابھی ہم دکھائیں گے جو باقی ہماری جو کٹنگے جو ایڈینیم کی خراب ہو گئی تھی وہ ہم پورڈ لگا لگا کے یہ سوکھنے کے لئے ڈال لیں ابھی یہ ہمارا کھالی پیلا نیچے گٹی لگایا ہم نے اس میں سے تھوڑی تیوائی مکس ڈالی پھر ہمارے جو ایڈینیم سوک گئے تھے پورڈر یہ دیکھیں یہ ہم لوگ کو ایسے لگا رہے ہیں اسے لگا کے بڑیا تھے اور اس میں کم سے کم چار سے پان دن تک پانی نہیں ڈالنا اس میں ایڈینیم میں ایسے ہی ریڈی ہو گیا ہمارا ایڈینیم ہم لوگ یہ کر کے ایسے ہی سارے پورڈ لگا لیں گے یہ دیکھیں پورڈ میں نیچے جو سائیڈ میں گٹی لگانا چاہیے وہ بڑیا سا زیادہ ایڈینیم کو اندر کے نہیں لگانا یہ ہم نے کٹ کر دیا ہے ایڈینیم کیونکہ یہ جنوری فروڈی میں اس کی کٹنگ بھی ہونا بہت جروری ہوتا ہے سارے ایڈینیم کا ہم لوگ نے علاج کر دیا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے تھے لگا لیں پھر اسے دھوم میں پھر رکھنا ہوں ہم 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 ہائے ہائائے ہائے 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 موسیقی 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 موسیقی